یہ سنجوگی ہے کہ ہماری ریل سیریز کے بعد اخباروں میں ریلوے کو لے کر کئی پرکار کی سنہری خبریں چھپنے لگیں مول سوال بس اتنا ہے کہ ریل گاڑیاں ٹائم سے کیوں نہیں چل رہی ہیں کیا اس کے لئے پریابت کام نہیں ہو رہا ہے اگر ٹریک بدلے جا رہے ہیں تو وہ کس جگہ پہ بدلے جا رہے ہیں ان کا date کیا ہے ان کا project completion record کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کتنے kilometer track پر کام ہو رہا ہے لیکن track پر کام ہو رہا ہے جنرل بات کوئی نہیں بتا رہا کہ ایک لاکھ کے قریب جو vacancy نکلی تھی نکالنے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا جس کے لئے چھاتروں نے دھائی کروڑ چھاتروں نے بھرا اس کی پرکشہ کب ہوگی کوئی نہیں بتا رہا اس کی پرکریہ اور نوکری کی پرکریہ کب ہوگی کوئی نہیں بتا رہا مگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وای فائی کا استعمال بڑھ گیا ہے 2011 سے مارچ 2018 تک ریل گاڑیوں میں ایک لاکھ بائیو ٹائلٹ لگے ہیں یہ صحیح ہے اچھی بات سوالاکھ اور لگیں گے بلکل سبیدھاؤں میں اور ٹیکنالوجی میں نیرنتر بدلاؤں ہوتے رہنا چاہیے مگر کیا ریل منتری کو معلوم ہے کہ مال گاڑی کے گاڑ کے کمرے میں سوچالے کیسا ہوتا ہے کیا پیوش گویل کو پتا ہے کہ ریلوے گمٹی پر جو گیٹ مین گاڑیوں کو جھنڈا دکھا کر پاس کراتا ہے اس کے کمرے میں سوچالے ہے بھی یا نہیں اگر ریلوے نے اپنے ہی سٹاپ کو کھلے میں سوچ کرنے کی مجبوری سے مکتے نہیں کیا تو ہم یہ کیسے مالنے کی یہ منترالے پردھان منتری کے سوستہ عبیان کی پرواہ بھی کرتا ہے سمان تو چھوڑیے یہ گیٹ مین وہی لوگ ہیں جب گاڑی پاس ہوتی ہے تب جھنڈا دکھاتے ہیں یہی گمٹی بند کرتے ہیں اور آپ ہاتک پر گاڑی گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی ان کے کیبین کے بھیتر کو کیبین کو بھیتر سے دیکھا ہے یہ کن حالات میں کام کرتے ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور ریل منتری پیوش گویل کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ جلدی سے ان کرمچاریوں کے لیے سوچالے کی سوڑیدہ اپلبد کرا دیں ہم سرے نہیں لیں گے بائیو ٹویلیٹ ان کے کیبین میں بھی لگے بہت سے گیٹمن جنگلوں میں تینات ہوتے ہیں نرجن علاقوں میں تینات ہوتے ہیں شوج کا دباؤ آنے پر جنگلوں جھاڑیوں میں جاتے ہیں میں نے ایسا کوئی گیٹمن نہیں دیکھا جو پکھانا اور پشاپ کرنے کے پراکرتک دباؤ سے مکت ہو گیا ہمارے سیوگی عجید سنگھ نے ایسے ہی یہ کیبین میں جا کر جائزہ لیا آپ دیکھئے تو اچھا یہ بطائیے کہ جیسے اگر آپ لوگوں کو جانا پڑتا ہوگا مالی جن نیچورل کا علیلیٹین ہے کچھ ہے اگر آ گیا تو ایسے میں کیسے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسے میں کیا اس ویسے سن ماشر سے بات کیا جاتا ہے اگر گاڑی نہیں ہے یا تو پھر کوئی بھائی مل گیا ریلیوے کا کی مین ہوا بھگوئی ہوا اس ویسے میں پیٹرول مین لوگ آئے تب تو ان لوگ پھر دکھا کے چلے جاتے ہیں اگر گاڑی نہیں آ رہی ہے اور آپ گیٹ بند کر کے جا رہے ہیں تو کس کا گصہ سننا ہے تو گصہ تو پبلی کا گصہ سننا ہے گالی سننا ہے پھرجی گیٹ بند کے لیے کا مطلب تو ہی نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں اور کیا اور کیا مشکلات آتی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں تو بڑی کٹھین زندگی ہو جاتی کتنے دیر کی ڈیوٹی ہوتی ہے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے سبح 6 ویسے 6 ویسے سام تک سبح 6 ویسے سام تک سبح 6 ویسے سبح تک باقی یہاں اور کسی طریقے کی کوئی سبیدھا نہیں ہے نہیں کوئی سبیدھا نہیں ہے تو تو اگر کوئی جرورت پڑی کسی تیچ کی مالی جاتی تبیعتی خراب ہو گیا کچھ ہو گیا تو کیسے کرتے ہیں کیا تبیعت خراب ہو گیا تو کچھے کیا کیا جائے گا پھر وہیں اسٹیسن مانشتر کا سہارہ اگر وہ کہیں گے رکس لیں گے تو بند کر کے جائیں گے نہیں لیں گے تو پھر اسی میں تل بھڑائی ہے گاڑی گوڑا وہاں اتنا زیادہ آئے کہ کہاں آدمی جا پائے گا کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کوئی چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں نہیں چھوڑ کر کے گیٹ چھوڑ کر کے کہاں جائے گا تو اس علاقے میں جو اور بھی آگے تو کراسنگ ہے ہاں کراسنگ آگے سبیدھا ہے نا تو جتنی کراسنگ ہے سب میں ایسے ہی بیوستہ ہے ہاں سب میں بیوستہ ہے نہیں نہیں لائٹنگ بیوستہ ہے نل کی بیوستہ ہے پرائی بیٹ نلوں سے پانی لالا کر کے پیتے ہیں ہم لوگ اچھا ہاں وہ بھی بگڑ جاتا ہے تو وہ پانی بھی نہیں ہے تو پھر روم سے لائیے پانی باتل میں بھر گلاتے ہیں دن بھر پیتے ہیں اچھا ہاں مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی مگر مرادہ بات سے ایک گیٹمن نے اپنے کیبین کا ویڈیو بنا کر بھیجا اور ویتھا بتائی تو ہم حیران دھر گئے اسی نے بتایا کہ پریشار آنے پر یعنی پکھانا پرشاب آنے کی ضرورت پڑھنے پر کھولے میں جانا پڑتا ہے جھاڑیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے گھنٹوں روک کر رکھنا پڑتا ہے عجائز سنگھ نے ایسے ایک اور کیبین میں جا کر حالات کا جائزہ لیا آپ لوگوں کیاں یہاں لیٹن ہوگا رہا اور ان سب چیزوں کی کیا بیوستہ ہے باہر سوچ کرنے جاتا ہے پانی کے لیے پانی لاتے کسی میں سے پرائیوٹ نل ہے پرائیوٹ نل ہے وہاں سے لاتے مطلب اور کوئی بیوستہ سرکار کی تو یہاں پنکھا تو چل لائے پنکھا یہ لائے گیا ہے اپنے سے اپنے سے پنکھا لائے کورسی اگر ابھی آپ لوگ اپنے سے بہت سارے کورسی ریل کی ہے باقی پنکھا اور یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے یہاں پر پنکھا ملا نہیں تھا پنکھا نہیں ملا تھا تو مطلب اگر دیکھا جائے تو بجلی آپ کے پاس ہے لیکن پنکھا پانی سوچالے یہ ساری بیوستہ نہیں ہے تو آپ لوگ کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی لیٹن باتروم ہونا چاہیے پینے کا پانی کا انتظام ہونا چاہیے تو اس سے بہت مشکلیں ہوتی ہیں ڈیوٹی بھی بارہ گھنٹے کی ہے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ریلوے کے بڑے ادھیکاریوں نے آخر اس سمسیا پر کبھی دھیان کیوں نہیں دیا ریلوے کے گارڈ اور ڈرائیور کے کیبن میں بدلاؤ کیوں نہیں کیے گئے ہم نے بھی کبھی مال گاڑی کے گارڈ کا کمرہ بھیتر سے نہیں دیکھا تھا عجیل سنگھ نے جب ریکارڈنگ بھیجی تب دیکھنے کا موقع ملا آپ بھی دیکھئے اس گارڈ کا کمرہ جسے دیکھ کر آپ ریل یادراؤں میں رومانٹک ہوتے رہتے ہیں وہ اکیلا تو ہوتا ہے مگر سسٹم اور سماج نے اس کا اکیلاپن کتنا گہرا کر دیا ہے گارڈ بھائی لوگوں کو کبھی بھی انسان ہونے پر کبھی کبھی شک بھی ہوتا ہوگا یہ جو بڑی سی پائپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ ان کے لئے شوچال ہے کھلا شوچال ہے اس میں فلش تک نہیں ہے کوئی دروازہ تک نہیں ہے امرجنسی میں گارڈ اسی پر بیٹ کر دباؤ مکت ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں جنہیں ہندی میں ہم پکھانا کرنا کہتے ہیں ہم لیبر یعنی شرم کا کتنا اپمان کر رہے ہیں وہ اس تصویر سے پتا چلتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ریل منتری پیوش گویل ان گارڈ کے لئے سب سے پہلے بنیادی کام کریں اور بائیو ٹائولیٹ ان کے یہاں سب سے پہلے لگا دیں اسی کا جواب دیں کہ یہ کام وہ کب تک کریں گے الہاباد سے گورک پور جا رہی یہ جو مالگاڑی ہے جب الہاباد سے چلی تو تیرہ گھنٹے پہلے چلی تھی جو تقریباً مڑواری اسٹیشن پر آ کر کے رکھی تو اس کے گارڈ اور ڈائیوروں نے اپنے ڈیوٹی چینج کے میں اس کی حقیقت دکھانا چاہتا ہوں کہ گارڈ کے لوگوں کے کتنی پریشانیات دوسواریاں ہوتی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو یہاں پر اگر ایک یہ چھوٹا سا روم ہوتا ہے جس میں گارڈ کا ہوتا ہے جس میں کوئی لائٹ نہیں ہے کہیں کوئی بجلی پانی کی کوئی بیوستہ نہیں ہوتی ہے گارڈ کو سب اپنی بیوستہ لے کر کے جانا پڑتا ہے وہ لوگ جو ہے ان کی جو سیٹ ہے ابھی ہم جب آئے تو یہ سیٹ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گیا تھا سیٹ میں ٹیڑھی ہو گئی اچھا ٹیڑھی ہو گئی سیٹ تو اس کو کیسے ٹھیک کریں کچھ کچھ بنوائی گیا کچھ کچھ بنوائی گیا اچھا یہ ٹیڑھی ہو گئی اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کیا سوبیدہ رہتی ہے بیٹھ جائی آ پر آنسے کچھ نئی سودہ ہے مرے بھی آنسے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ سوبیدہ نہیں ہے تو کیا مطلب یہ سیٹ ہے تو سیٹ بھی آئی دسہ دیکھئے رہے ہیں سیٹ کی بھی آئی دسہ ہے اور کچھ سودہ میلی اسی پر بیٹھ کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے پیچھے کی لائن اچھا اور لیٹین اور ٹین کی کیا بےوستہ ہے آپ لوگوں کا لیٹین کی کیا بےوستہ ہے کچھ نہیں ہے یہ تو ہے یہ ہے ایک ایک کھالی ڈبا ہے مطلب اس طریقے کا اپنا جو ایک اٹھو لے کا اس میں کوئی پانی ہونے کا بھی انتجام رہتا ہے اپنا پانی لے کا بھی آم لوگ اپنا پانی اس میں پانی کا کوئی آریجمنٹ نہیں ہے کوئی نہیں ہے کسی طریقے کے کوئی لائٹ اور وہ کوئی آریجمنٹ نہیں ہوتا ہے اچھا جو جیسے آپ لوگ جو گرمی میں کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے تو کیا مطلب جنگل میں اکیلے کھڑے رہتے ہیں اس کسی طریقے سے کھا کیا جو گیا اس میں برٹھے راتے ہیں ہم لوگ اچھا جب آدھا گانٹہ پندرہ میٹھ ہو جاتا ہے تو نیچے اُتر کر کتنا ہو دھوپ راتا ہے تھوڑا گاڑی دیکھتے ہم لوگ اچھا گاڑی دیکھنا نیوار ہے بھیا اچھا گاڑی دیکھنا نیوار ہے بھیا گاڑی آدھیک سمجھ تکھڑی ہو جائے گاڑی کو پورا یہاں سے وہاں تینجل تک لے چیہ کرنا نیوار ہے بھیا اچھا چاہ جتنے دھوپ ہو گھر بھی ہو جیڑنا پڑتا ہے جیڑنا پڑتا ہے ساری چیزوں سے کیا کیا جاتا ہے روزی روچی جاتا ہے اس پر بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے سب کچھ تو اسی پر ڈیپینڈ ہے اسی پر ڈیپینڈ ہے تو ملتب مال گاڑ لیکن جو سواری گاڑی ہیں اس میں اتنی دکت نہیں ہے سواری گاڑی میں پڑتا ہے مال گاڑی میں زیادہ دکت ہے کیون مال گاڑی میں نہ تو لائٹ ہے نہ تو کوئی پنکھا ہے نہ پانی کی پینے کی بیوستہ ہے نہ تو کوئی اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے سرکار کوئی صدہ بھی دے لیا تو یہ ادھیکاری لوگ جو نا اچھا یہ انگریجوں کے جمانے کا بنا ہوا سنداز ہے جو اس سمیں ایسے ہی بنا دے سوالوں کو بدل کر دیکھئے جواب پھر بھی نہیں ملے گا مگر تصویر الگ نظر آئے گا جس ملک میں ساڑھے چار لاکھ بچے فیل ہو جائیں اور اس ملک کے نوجوانوں کے لئے دعا کیجئے آپ وے آپ کے ہی بچے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے ریلوے کی حالت ہم آگے بھی بتاتے رہیں